ایک وقت تھا جب کسی سے حال پوچھتے تھے تو بتانے والا کہتا تھا کہ شکر ہے اور آج اگر کسی سے حال پوچھیں تو جواہ ملتا ہے شوگر ہے دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانی دماغ ہمیشہ سے ہی مٹھاس کا دیوانہ ہے مگر ذرا سوچیں کہ ماضی میں ہمارے اباؤ اجداد کو بہت زیادہ چینی اور کیلوریز سے بھرپور کولڈرنکس جیسی چیز نہیں ملتی تھی اس لیے وہ آج ہم سے بھی جسمانی لحاظ سے بہتر ہیں لیکن آج پوری دنیا میں پانی کے بعد جو سب سے زیادہ مشروع پیا جاتا ہے ان میں بوتلیں شامل ہیں جنہیں سوفٹ ڈرنکس بھی کہا جاتا ہے نولیج ویکٹری کے دوستو اس کی اجاد کا سہرہ ایک کیمیس جون پیمٹن کے سر جاتا ہے جس نے اٹھارہ سو چھہیسی میں کاربونیٹر وارٹر میں ہائی لیول فریکٹروز ملا کر اسے کیمیکل کا رنگ اور فلیور دے کر سوفٹ ڈرنک تیار کی کاربونیٹر وارٹر چمکتے دھمکتے اس پانی کو کہتے ہیں جس میں پریشر کے ساتھ کاربن ڈائی اوکسائیڈ کا لیکوڈ ملایا جاتا ہے اور یوں انیس سو سولہ تک اسے ایک میڈیا کیمپین کے ذریعے ڈلیشیس اینڈ ہیلڈی کا سلوگن مل گیا اور اس کے بعد سوفٹ ڈرنک کو وہ سپیڈ ملی کہ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا خواتین حضرت حال ہی میں چوہوں پر ایک بڑا ہی دلچسپ تجربہ کیا گیا جہاں انہیں سات دن مسلسل سوفٹ ڈرنکز پلائی گئی اور آٹھویں دن ان چوہوں کے دانت گھس گئے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان سوفٹ ڈرنکز میں ایک چیز کیفین شامل ہوتی ہے اس سے شروع میں چستی پیدا ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ سستی ہونا شروع ہو جاتی ہے کیفین یاد داشت کو کم کرنے چرچڑا پن بے چینی اور دل کی دھڑکن کو بے قیدہ بنانے کا اہم جز ہے اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر پیٹ کے اندرونی زخم اور پیدا ہونے والے بچوں میں پیداشی خرابیاں دیکھی گئی ہیں دوستو ان بوتلوں کے پانی کو ایک مدت تک خراب ہونے سے بچانے کے لیے ایک کیمیکل سلفر آکسائیڈ پانی میں شامل کیا جاتا ہے جس سے سانس کی تکلیف جلد پر خارش اور بے چینی پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ ان میں مختلف کلرز بھی شامل کیا جاتے ہیں جن کے اپنے کیمیکلز ہوتے ہیں ناظرین اکرام کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق جو افراد روزانہ سوفٹ ڈرنگ کے دو گلاس نوش فرماتے ہیں ان کا بڑھاپے کی جانب سفر کی رفتار اس مشروب سے دور رہنے والے لوگوں کے مقابلے میں دو گنا زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ گزشتہ برس کی ایک تحقیق کے مطابق کولڈ رنگز کے شوکین افراد کے ڈی این اے میں تبدیلیاں آتی ہیں اور وہ حقیقی عمر سے تقریباً پانچ سال بڑے نظر آتے ہیں ایک اور تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے چونکہ مٹھاس کا دماغ کے طلب کے حصے سے مضبوط تعلق قائم ہو جاتا ہے اس لئے لوگ چینی کا بہت زیادہ مقدار میں استعمال شروع کر دیتے ہیں جبکہ کولڈ رنگز میں موجود بلبلے بھی یہ اثر بڑھاتے ہیں کیونکہ اس سے ہماری زبان کے ذائقے کی لذت بڑھ جاتی ہے نولی فیکٹری کے دوستو بہت زیادہ مقدار میں ان مشروبات کا استعمال ہڈیوں کی مضبوطی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے بوسٹن کے ایک یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق ان مشروبات میں چونکہ فاس فوس ایسٹ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جس سے ہڈیوں کی کسافت کم ہو کر ان میں کمزوری بڑھنے لگتی ہے چنانچہ اس زمن میں پنجاب فوڈ آتھارٹی نے اس معاملے کی سنگینی کا ادراک کیا اور اب پنجاب کے تمام سکول اور کالجز میں کول ڈرنگ پر پابندی لگ چکی ہے حکومت کو چاہیے کہ ایک ٹیم اور تشکیل دے جو سکول اور کالجز میں جا کر بچوں کو کول ڈرنگز کے مذہر اثرات سے خبردار کرے تاکہ ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پاسکے اور پاکستان کا مستقبل مضبوط کندھوں پر منتقل ہو ناظرین اکرام جو ہمارا فرض تھا ہم نے آپ تک پہنچا کر اپنا حق ادا کر دیا اب آپ کی باری ہے کہ اس پیغام کو فیس بک اور ویٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ان کی زندگیوں کو بہتر بنائیں ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک اور کمنٹس ضرور کریں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردوں نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ